ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک کا ایک بار چاہتا اس نے ایک نہائیتی خوبصورت باز پار رکھا تھا جس سے وہ شکار کا کام لیتا تھا باز اس کا بڑا وفادار اور اس کے اشاروں پر چلنے والا تھا ایک دن وہ گم ہو گیا تلاش کے باوجود بھی نہ ملا بار چاہ نے ملک بھر میں دھنڈورہ پھٹوا دیا باز کی تلاش شروع ہو گئی ادھر باز ایک بڑیہ کی جھونپڑی میں چلا گیا بڑیہ نہ سمجھ اور جاہل تھی اس نے باز کو دیکھا اور کہا تو کن نہ سمجھ لوگوں کے ہتھے چھڑ گیا ہے جنہوں نے تیرے پروں کی تراش کی نہ تیرے ناخن کاٹھے اور نہ تیری تیڑی چونچ کو سیدھا کیا سو اس نے باز کی چونچ پروں اور ناخن کو کاٹھ دیا اور اسے بلکل بے کار کار دیا بادشاہ کے کارندے باز کو ڈھونڈتے ہوئے بڑیہ کی جھونپڑی تک پہنچے اور باز کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کر کے سارا ماجرہ بیان کیا بادشاہ بہت رویا اور باز سے کہنے لگا تیرا یہی علاج تھا جو بڑیہ نے کر دیا ہے تُو نے اپنے مالک سے جو تیری حد ضرورت کو بہتر سمجھتا اور تیرا خیال رکھتا تھا دگاہ کیا اور ایک ایسی جگہ گیا جہاں نہ تو کوئی تیری ضرورت کو سمجھتا تھا اور نہ تیرا خیال رکھ سکتا تھا پس زلت تو تیرا مقدر ہونی ہی تھی سو وہ ہوئی مولانا روم فرماتے ہیں کہ باز سے مراد انسان ہے اور بڑیہ سے مراد دنیا ہے موسیقی